السلام علیکم ورحمہ وسلم امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انجوئے کر رہے ہوں گے پاکستان کے علاہ تو کافی خراب ہیں سلاب بھر بھی آیا ہے اور اوپر سے ہمارے جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں انہوں نے بھی جو ایک قسم کی انتم چاہی ہوئی ہے میں نے ایک ایشو دیکھا تھا آپ کو کل بھی پتایا تھا ویڈیو لگائی تھی کہ جو سیتارہ یاسین اور سلمہ یاسین اور بیبو یہ وڈاور ان کے درمیان جو کچھ بھی اور ہے میں نے اپنی رائے دی تھی اس پہ کہ اگر ایسا ہو جائے یا ایسا ہوتا ہے کسی معذب معاشرے میں تو وہاں پہ اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور خاص کر جب آپ سگی بہن کے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ ہو جائے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو بیٹھ کے فیملی کے اندر ہی دو تین بڑے لوگ بیٹھتے اس کو وہیں پہ سلجا کے اس کو رفع دفع کرتے اور جو بھی سزا یا جو بھی جزا تھی وہ وہیں پہ دی جاتی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اگر ستارہ سے گلتی ہوئی ہے وہ اگر معافی مانگ لیے یا مانگ لیے اس نے معافی تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچتا کہ سلمہ جو اس کی سگی بہن ہے وہ اس مسئلے کو اور زیادہ اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ اور بے شمار لوگ میں دیکھ رہا ہوں مطلب یوٹیوب جب کھولتا ہوں تو مطلب ویڈیوز ہی ویڈیوز آتی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو وہ اس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ویڈیوز کے لیے اور باقی جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کے لیے خیر انیوئے ہر بندہ آزاد ہے اپنی رائے دینے کے لیے میں نے بھی اپنی رائے دی تھی بحیثیت مسلمان بحیثیت انسان کہ اس پر کیا ہونا چاہیے تھا کیا بہتر حالہ ہو سکتا تھا اس کا کیا بہتر سلوشن ہو سکتا تھا سلمہ کو گر پتا چل گیا تھا کہ اس کے حضبن کا اس کی بہن ستارہ کے ساتھ کوئی افیر چاہ رہا ہے جو کہ بلکل ناجائز ہے جو کہ بلکل ناتسلیم شدہ بات ہے بے شمار لوگ یہ سوچ رہے ہیں میری ویڈیوز پر کومنٹ کر رہے ہیں میرے اپنے جاننے والے چاہنے والے دیکھنے والے اور مجھے کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ستارہ کا ساتھ دیا اور اصل حقائق سے پردہ نہیں اٹھایا تو میں آپ کو پہلے بتایا ہے اس ویڈیو میں کہ پردہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا میں پردہ ڈالنے کے لیے آئے تھا بھائی اور پردہ ڈالنے کے لیے اس لیے آئے تھا میں اپنی رائے دینے کے لیے آئے تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فیملی میں جب آپ کا پرسنل میٹر ہو اتنا بڑا میٹر ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سوشل میڈیا پر نہیں لے کے آتے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا یہ آپ کا رشتہ کیسا تھا اگر ستارہ نے سلمہ کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے تو ستارہ کیا سوش رہی تھی ہے اس کا کیلیبر کیا ہے اور اگر سلمہ نے ستارہ کے ساتھ یہ جھوٹا پرپگنڈا کیا ہے تو سلمہ اپنی سگی بہن کے بارے میں کیا سوش رہی تھی اور یہ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کیا آراز ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں میں صرف تنا جانتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ سبر اور تحمل سے کام لینا چاہے غصہ ہوتا ہے غصہ بالکل اس کا جائز ہوگا اگر ایسا کچھ ہوا ہے ستارہ نے ایسا کچھ کیا ہے غصہ اس کا جائز ہوگا لیکن اس کو نپٹانے کا ایک طریقہ کار تھا جو کہ دین اسلام میں ہر چیز بیان ہے دین اسلام میں ہر چیز کا طریقہ کار ویسے منچن ہے وہ ہم الگ بات ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے یا اس سے دوری ہے یا اس سے ہم غافل ہیں لیکن ہر طریقہ کار ہے اس میں تو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ اس کو بیٹھ کے بھی سلجا سکتے تھے وہ یوٹیوب پہ لائے بینہ بھی اس پہ جو ہے وہ بات کر سکتے تھے آپس میں بہنیں تھی دونوں ان کے اگر والدین زندہ والدین کو بٹھاتے اور بہن بائی فیملی میں ہوں گے ان کو بٹھاتے اور اس مسئلے کا حال نکالتے نہ کہ اس کو یوٹیوب پہ لائے کے ساری دنیا کے سامنے اپنا بھی تماشا بناتے اور اپنے مذہب کا بھی تماشا بناتے بیبوں کی بات تو چھوڑ دے وہ جس بھی کیٹیگری میں ہے اس کی بات چھوڑ دیں اس کا اپنا کردار ہے وہ اپنے کردار کی خود جواب دے اپنے کاموں کو خود جواب دے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ لڑانے کے بجائے بندہ اگر اس کو سلجا دے تو اچھی بات ہے میرا یہ پوائنٹ آف یو تھا اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ستارہ کا ساتھ دیا اور سلمہ کے خلاف بات کیا تو ایسی ہرگیز بات نہیں ہے میں نے یہ بات کیا کہ اگر ستارہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اگر ستارہ کی کلتی ہے تو ستارہ کو سلمہ سے معافی مانگنی چاہیے میرا اس میں یہ نہیں تھا کہ میں ستارہ کی قوام دردی لینا چاہتا ہوں یا پھر میں ویوز لینے کے لیے میں آگیا ہوں جی میں دیکھ رہا ہوں باقی لوگ کے ویوز ہو رہے تھے چلو میں بھی حسرہ ڈالنے میری کل ایک دوست کے ساتھ بات ہوئی اس مسئلے پر میں نے ان کے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی ویڈیوز بنا دیں میں نے کہا میں سوچ رہا تھا میں نے جب دیکھا میں نے کچھ باتیں سنی کچھ ریکارڈنگ سنی تو میرا دل میرے دل نے مجھے کہا کہ چلو یار ایک اپنی رائے دیتے اس مسئلے سارے پر میں نے بے شمار لوگ کی ویڈیوز دیکھی ہیں زائد بائی ویڈیوز بنا رہے ہیں بہت اچھا وہ بھی کام کر رہے ہیں تہمینہ سسٹر بنا رہی ہیں اور پتہ نہیں کون کون بنا رہا ہے علی ویر بھی بنا رہا ہے سب لوگ بنا رہے ہیں تو میں نے ایک اپنی رائے دی تھی میں نے کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کون غلط کون صحیح میں نے کہا تھا کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ گر میں بیٹھ کے اس کو سلجا لیں نہ کہ اس کو سوشل میڈیا پر لا کے اپنی بھی بیستی کروائے اگلے کی بھی بیستی کروائے اپنی بھی بدنامی جو ان کے دیکھنے والے محلے میں رو دوست رشتے دار ہوں گے ان کی نظر میں یہ دونوں گر گئے ہیں ان کی نظر میں دونوں گر گئے ہیں وہ جب بھی انہیں دیکھیں گے تو ان کو یہ سارا کیسہ یاد آ جائے گا یہ دیکھیں زخم بڑ جاتے ہیں لیکن نشان نہیں جاتا تو رشتو کو بچانے کی کوشش کیا کریں اور ایسا اگر کچھ ہو جائے تو کوشش کیا کریں کہ بیٹھ کے اس کو سلجا لیں جو سزا جزا اسلام نے مقرر کیا دے کے اس کو رفع دفع کر دیں اپنا بہت خیار رکھیں اور بھئی جان آپ نے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کومنٹ کیا اور ایک کومنٹ نے تو حد کر دیا اس نے یہاں تک لیا ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یا تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کچھ کرے تو میں تمہیں پوچھوں گی تو میری ان بہن کو یہی جواب ہے کہ میں تو آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے ستارہ اور سلمہ کے ساتھ تو ایسا دوبارہ کبھی بھی کسی بہن کے ساتھ نہ ہو کسی بھائی کے ساتھ نہ ہو اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہرگز نہ ہو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس صورت آز سے نہ گزارے اپنا بہت خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ